کانگریس کے مند بندی یوراز نے اب رسس کو پریبار ماننے سے انکار کر دیا ہے راہل گاندی نے کہا ہے کہ اب رسس کو سنگ پریبار نہیں کہیں گے ساتھی راہل نے عروب لگیا ہے کہ رسس میں مہیلاؤں اور بزرگوں کا سممان نہیں ہوتا ہے اب اس ناسمجھ کو کون سمجھائے کہ آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کیا فرق پڑے گا آپ کا وجود کیا ہے اگر آپ کو مہیلاؤں اور بزرگوں کے سممان کا اتنا ہی خیال ہے تو کانگریس میں جھاگ کر دیکھئے ان G23 نیتاؤں کو دیکھئے جو اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں کانگریس کی مہیلہ نیتا آپ کو اوقات دکھانے کے لیے کرلے کے باہر مندن کروا رہی ہے اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے تو راہل جی آپ کے موہ سے سممان کی بات تو صوبہ نہیں دیتی ہے تو دوسری طرف مدی پردیش کے مکہ مدی شیوراز سنگھ نے راہل کے بارے میں ٹھیک ہی کہا ہے کہ راہل بابا کا مطلب ہے R سے ریجیکٹیٹ A مطلب اپسیٹ H اوپلیس U یوزلیس L سے لائر تو دوسری طرف بنگال میں ممتاب اندر جی کے ناپاک ارادی ایک بار پھر جنتا کے سامنے آ گئے ہیں بنگال بیجن سوا چوناؤں میں مکہ مدی ممتاب اندر جی کی پارٹی ترنبول کانگریس کے ایک نیتا نے مدابتاؤں سے ایسا وادہ کیا ہے جسے سن کر آپ کا خون کھول اٹھے گا ٹی ایم سی نیتا نے بیجی پی کو ہرانے کے لیے مسلمانوں کو ایک جوٹ ہونے کی بات کہی ہے ٹی ایم سی نیتا سیکھ آلم نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر بنگال کے مسلم ایک ہو گئے تو یہاں ایک نہیں چار چار پاکستان بنائے جا سکتے ہیں بیر بھوم جلے کی نانور بیدھان سواسیت سے ٹی ایم سی مدوار بیدھان چندر مانجی کے لیے پرچار کی دوران سیکھ آلم نے کہا کہ ہم جو مسلم لوگ تیس پرتیسط ہے اور وہ ستر پرتیسط ہے وہ کا مطلب ہے ہندو اگر پورے بھارت میں ہم تیس پرتیسط لوگ ایک ہو جائے تو ہم چار چار پاکستان بنا سکتے ہیں اس کے بعد کہاں جائیں گے یہ ستر پرتیسط والے لوگ تو یہ ہے ٹی ایم سی کی سرچائی اب بھی اگر بنگال کا ہندو نہیں جاگا تو کبھی نہیں جاگے گا تو فیلحال اس ویڈیو بس اتنا ہی آپ کی کیا رائے ہیں اس پر کمنٹ کریں جبارہ بتائیں ویڈیو پسندہ لائک کیجئے سیج کیجئے اور ایسی ہی قبروں کے لیے اپنا آئیڈیا تنگل کو سبسکرائب کیجئے جائے ہند جائے بھارت